سامینِ گرامی آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب کھولتے ہی اسرار اور رموز آپ کے سامنے کھلنے لگتے ہیں دلسماتی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کا دھیان نئی نئی واضیوں میں گھولنے لگتا ہے ہاتھوں سے کتاب کھانتے ہیں نگاہوں سے حروب بڑھتے ہیں دماغ سے سوچتے ہیں اور منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور دل سے ان واقعات کو محسوس کرتے ہیں مزا کون سی چیز ہے جو کتاب کرنے میں بدل ہو سکتی ہے تو میں اسی تناظر میں ایک خوبصور نظم آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جسے پیش کرنے کے لیے شیب لاتے ہیں عدنان جمیر اسلام علیکم میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کروں گا جس کا انوان ہے کتاب بہتر کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے اچھا کوئی شفیق نہیں ہے کتاب سے گرچے نہیں ہے اس کے دہن میں زبا کوئی اس سے عصہ نہیں جہا میں شیری بیان ہوئی روے زمین کے سارے مناظر روے زمین کے سارے مظاہر اسی میں ہیں باغ جہا کے سارے مناظر اسی میں ہیں معنوم اس کتاب کو ہر ایک کا حال ہے اس کی کرے برابری کس کی مجال ہے وہ بھی اسی میں ہے وہ بھی اس میں ہے ہمیں جس کی خبر نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو آتا نظر نہیں پروردگار پروردگار دے مجھے الفت کتاب کی بھر دے تو میرے دل میں محبت کتاب کی جب تک کہ دم میں دم ہے میں اس سے جدا نہ ہوں اور اپنے ایسے دوست سے غافل ذرا نہ ہوں بہتر کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے اطراق نہیں ہے بہتر دا شکریہ